اکتر پردیس کے اندر بہنجی نے 10% دریویشن پرائیوٹ سیکٹر میں ایسٹی ایسٹی کے لوگوں کو دلانے کا مکہ ہے 17% دریویشن وہ بھی سیکٹر لوگوں کو دلانے کا مکہ ہے اسی لیے میں آپ سب سے بولنا چاہتے ہیں اور اکتر پردیس کے اندر ہم نے سچھا فری کر دی کینزر کی سکار بولتی ہے کہ ہم فری میں پانچ کلو راسل دیتے ہیں بولتی نہیں بولتی راسل دیتے ہیں ارے بھائی راسل تمہارا چھوڑا راسل تو ہمارا ہی ہے یہ کھون پسیلے کمائی سے ہنٹیکس دیتے ہیں یہ پیسے ہمارا ہے یہ آپ فری نہیں دے لیو اگر کچھ بھی فری دینا چاہتے ہو تو اس دیز کی عوام کو سچھا فری کر دو یہ سچھا فری نہیں کر سکتے ہیں یہ آپ کو پانی فری کر سکتے ہیں آپ کی بجلی فری کر سکتے ہیں آپ کو پانچ کلو راسل دس کلو راسل فری کر سکتے ہیں لیکن یہ آپ کے بجلوں کی سچھا فری نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ انہیں ڈر ہے انہیں ڈر ہے یہ دلی تاجواسی پچھنا پڑ گیا تو اپنے حق کو مانگنے کا کام کرے گا وہ ہم سے نگرے کام کرے گا اس لئے ہمیں سچھا دینے کام نہیں کرتے ہیں کیونکہ بابا صاحب کیا آپ سب ماننے والی لوگ اور بابا صاحب اپنے جیون میں کبھی بھی چکے نہیں اور کبھی ڈرے بھی نہیں اور ہمیشہ سچھا کے دم پڑا کے بڑھتے ہیں سچھا اگر بابا صاحب کے پاس نہیں ہوتی تو کیا بابا صاحب ہم کو سمدھان بنا کے دے پاتے ہیں کہ بابا صاحب کو سمدھان بڑھانے کا آسر ملتا سچھا کے دم پہ بڑھے اور اس لئے بابا صاحب نے کہا ہے ہم سب کے لیے کہ میرے بچوں سچھت دنو سنگاز کرو اور سنگٹیت رہو یہ تین باتیں بابا صاحب نے کہا ہے کہاں میرے بچوں اگر آپ پہ گھر میں دو روٹی ہے تو ایک روٹی کھانا لیکن اپنے بچوں کو سچھت جہور کر دینا کیونکہ سچھا وہ سرنی کا دودھ ہے جو پیے گا وہ دہا لے گا سر اس لئے سچھا جھولی اور دوسری بات کا ہی سنگرس کرو کہ بوجنوں کا جیون ہی سنگرس ہے سنگرس ہی تمہارا کی اور تمہیں تطلق سنگرس کرتے رہنا ہے جب تطلق بڑی سے بڑی کامیابی یار پہ قدم نہ چوم دے اور تیسری بات کئی بابا صاحب نے کہ میرے بچوں سنگٹیت رہو مانی بابا صاحب جانتے تھے 6743 جانتیوں میں توڑا گئے بہجرس سماج اگر یہ ایک ہو جائے گا اور جتنے ایک ہو جائے گا اسی تینوں دیش کی گھنٹی پر بیٹھ جائے گا یہ بات بابا صاحب نے بھولی ہے کہ میرے بچوں سنگٹیت رہے ہیں رو بی سی کے بات ابھی ہمارے ساتھ سیگر بول لے رو بی سیگر ریشن کے بارے بات کر رہے ہیں منڈل کمیشن ڈاگا لے کر آئے ہو کے بارے بات کر رہے ہیں ہماریک بیٹھ اس میں جوڑنا چاہتا ہوں 25 اپنی سوڑتاریس کی بتاتا ہوں آپ کیا بابا صاحب سمدھان سوال کے میمبر بن چکے تھے بابا صاحب پہلے کانو منتری بن چکے تھے کانو منتری بننے کے پاس سمدھان لکھا جائے اور اس میں